اسلام علیکم بجٹ ایک جائزہ کیے لیٹسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے اوپر بھاری بھرکم قرضوں کے بوجھ کی جو بات کی جاتی ہے کہ ہماری جو معیشت ہے اس پہ بیرونی قرضیں جو ہیں بری طریقے سے چڑھے ہوئے ہیں ہمارے ڈومسٹک ڈیٹ جو ہے اور جب قرضوں کی کٹوٹی ہوتی ہے یعنی بجٹ میں جب ہم قرضوں کا حصہ نکالتے ہیں تو ہمارے پاس ترقیاتی فنڈز کے لیے کوئی رقم نہیں بچتی یہ کیا صورتحال ہے اور یہاں تک کی صورتحال پہنچی کیسے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری ہر آنے والی حکومت بجائے اس کے لانگ ٹرم پولیسیز کو لے کر چلے ان کی یا لانگ ٹرم پلانز کو لے کر چلے ان کا فوکس ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پوجیکٹس لگائے جائیں اور ان کی جو ہے وہ افتتاح کیا جائے پچھلے ماضی میں ہم نے دیکھے ہماری ہی بہت سارے ایسے پوجیکٹ بنے جو اس وقت پاکستان کے لیے پرابلم کا شکار بنے ہمیں اگر بات کریں اپنے ہم انرجی کے حوالے سے پاکستان میں بجلی کے حوالے سے پھر اور بہت سارے ایسے پوجیکٹس ہیں جس پہ ہمیں جو ہے وہ ایک مقصوص عرصے تک جو ہے پیمنٹ کرنا ہوگی لیکن یہ پاکستان کی اکانومی کے وقت بوچ پڑے گا تو آج کے پروگرام میں پاکستان کے ماہر معاشیت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان جو کے فارمر ایڈوائزر تو منسٹی آف فائننس پیر ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے آج پروگرام میں رہنمائی لیں گے کہ ہم کیوں قرضوں کے بوجھ تلے دپتے چلے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو چلیں گے پاکستان کی طرف اور اس پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ حکومتوں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ ایک طویل المدت یا شورٹ ٹیم کے منصوبوں کے اوپر ہو وہ پروجیکٹیوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ پاکستان زیادہ دیکھتے ہیں پاکستان کی تاریخی درجہ بندی کریں تو ملک کو سیاسی عدم استحقام ملٹری کو جنگ داخلی و خارجی تنازات عالمی پابندیوں قدرتی آفات توانائی بہران اور عالمی معاشی بہران میں جکڑا دیکھا جا سکتا ہے جس کا ہمیشہ جاری منصوبوں کی تکمیل اور پولیسیوں کے تسلسل پر برا اثر پڑا کسی دور میں معاشی ترقی ممکن بھی ہوئی تو دیر پا ثابت نہ ہوئی مختصر مدت کے ایکنومک بوم جلد ہی جھاک کی طرح بیٹھ گئے پولیسیوں میں یکسوی نہ ہونی کی وجہ سے معاشی ترقی سب سے زیادہ متاثر ہوئی یہی وجہ ہے کہ طویل مدت میں معاشی ترقی کا گراف گرتا ہوا نظر آتا ہے پچھلی دو دہائیوں میں کئی ایک نیشنل ڈیویلپمنٹ پلان بنائے گئے سالانہ ترقیاتی منصوبوں سمیت مختلف سیکٹرز کے فروغ کے لیے کئی منصوبے بنائے گئے لیکن افسوس کہ سیاسی اور ملٹری ریجیم میں بنائے گئے تقریباً تمام معاشی منصوبے حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ ہی سردخانی کی نظر ہو گئے انیس سو اٹھانے نینانوے میں نوہ پانچ سالہ اقتصادی منصوبہ پیش کیا گیا جسے انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار تین کے دوران ملک کی قسمت بدل دینی تھی لیکن کیا ہوا انیس سو نینانوے سے دو ہزار ساتھ تک جنرل مشرف کے دور میں دو ہزار ایک سے دو ہزار گیارہ کے لیے ٹین یرز پرسپیکٹیف پلان پیش کیا گیا دو ہزار پانچ سے دو ہزار دس کے لیے میڈم ٹرم ڈیولپمنٹ فیم ورک پیش کیا گیا اور تو اور ویجن ٹوینٹی تھرٹی بھی پیش کیا گیا لیکن یہ منصوبے کہاں گئے کوئی نہیں جانتا دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں دسوہ پانچ سالہ اقتصادی منصوبہ پیش کیا گیا جس نے دو ہزار دس سے دو ہزار پندرہ تک ملک میں معاشی ترقی کا انقلاب برپا کرنا تھا دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سولہ تک کا ایف ای جی فریم ورک فور اکنومک گروت پرگرام پیش کیا گیا لیکن پیپلز پارٹی حکومت کے جاتے ہی یہ پرگرام سردخانی میں چلی گئے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بھی بڑے اعتماد کے ساتھ گیارہ پانچ سالہ منصوبہ پیش کیا گیا جس نے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانا تھا قوم کو ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو دکھایا گیا سن دو ہزار سے دو ہزار پندرہ کے لیے ملینئیم ڈیولپمنٹ گول سیٹ کیے گئے اور سوار دو ہزار پندرہ سے دو ہزار تیس تک معاشی تحقام کے لیے سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز بھی مقرر کیے گئے مشکل ہی سے کسی نے ان پروگرامز کو پڑھا ہوگا ان منصوبوں کو سمجھا ہوگا اور حقیقی معنوں میں ان پر عمل درامت کی کوشش کی گئی ہوگی امانداری کے بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی منصوبہ کارامت ثابت ہوتا تو ملکی معیشت آج اس نہج پر کھڑی نہ ہوتی کہ اس کا تکیہ بیرونی قرضوں اور امداد پر ہو ہماری معاشی حالت ثابت کرتی ہے کہ حکومتوں کی دلچسپی پولیسی سازی سے کہیں زیادہ پروجیکٹ پر مرکوز رہی یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس معاشی ترقی کے لیے کوئی جامعہ بنصوبہ بندی نہیں عوام کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے کوئی موثر ایکشن پلان نہیں ماضی کی طرح اب بھی حکمران اسی روش پر چل رہی ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پولیسی کے فقدان کی وجہ سے ہی عالمی مالیات اداروں کے لیے راستہ کھلتا ہے کہ وہ ہم پر اپنی مرضی مسلط کریں اور حکومت کے فیصلوں پر اثر انداز ہوں ریڈی میڈ ایمپورٹرٹ پولیسی انٹروینشن کی وجہ سے ہمارے مسائل سلجنے کے بجائے اور علج جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ صورتحال کو بدلہ کیسے جائے ہمیں اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہوگا ہمیں نالج نیٹورکس بنانا ہوں گے ریسرچ پولیسی گیپ کو ختم کرنا ہوگا قومی اور علاقائی سطح پر اسپیشلائز پولیسی پلیٹ فارم قائم کرنا ہوں گے جہاں اسٹیکھولڈرز مل کر بیٹھیں غور خوص کنے معلومات کا تبادلہ ہو جدید ترقیاتی نظریات سامنے آئیں اپنی غلطیوں سے سیکھا جائے عالمی بیسٹ پریکٹس کو اپنایا جائے تاکہ تمام اسٹیکھولڈرز ترقیاتی عمل میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہم اپنے مسائل کو اپنے ہی وسائل سے حل کرنے میں کامیاب ہو جی تو یہ پاکیج آپ نے دیکھا ڈاک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کوشش اجازہ لینے کی کوشش کی گئی اور یہ ہر حکومت جو ہے وہ بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ آتی ہے پاکستان میں بہت سارے پلانس ہوتے ہیں منسٹری آف فائننس منسٹری آف فائننس ڈیویجن کے ساتھ پلاننگ ڈیویجن سب اپنی اپنی پوری پوری محنت کرتے ہیں لیکن ان پولیسیز کی کنٹنیویشن نہیں رہتی تسلسل ان پولیسیز کا نہیں رہتا اور فوکل جو ہے پھر وہ شارٹ ٹرم پوجیکٹس کے اوپر ہو جاتا ہے وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں مثال کے طور پر لاسٹ اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو کیپیسٹی پیمنٹس کا بہت بڑا اس وقت ایک ایشو سامنے آ رہا ہے اور پھر اگلی حکومت جو اس کا ماننا ہے کہ یہ مہائدے یا یہ پوجیکٹس جو ہیں وہ صحیح نہیں لگے تو یہ کتنا بڑا علمیہ ہیں پاکستان میں اس وقت یہ ہم بہت زیادہ فوکس ہمارا منصوبہ بندی کے اوپر نہیں ہوتا پوجیکٹس کے اوپر ہوتا ہے جلدی جلدی فیتے کاٹنے کے اوپر ہوتا ہے باک صاحب دیکھیں یہ آپ نے بہت زبردست کے سمت کے یہ سوالات کی ہیں اور یہی روٹ کاؤز ہے پاکستان کے مسائل کا میں شروع اس طریقے سے کروں گا کہ جو بھی حکومت آتی ہے انفورشنیٹلی پرسنل انٹریسٹ بیکم سوپریم ٹو دی نیشنل انٹریسٹ یاد رکھیں یہ پرسنل انٹریسٹ بیکم سوپریم ٹو دی نیشنل انٹریسٹ تو اس تمام ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پرسنل انٹریسٹ کو جو ہے اس کو پرموٹ کیا جائے نیشنل انٹریسٹ پیچھے کی طرف رہتا ہے دوسری چیز جو ہے پرابلم کے جڑ ہے ہمارے یا کہ ہمارے ہیں کتنی بڑی 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 سیاسی پارٹیاں ہیں جو پورے پاکستان کی لیول پہ ہے کسی بھی پارٹی میں کوئی اس کی ایکنومک ٹیم نہیں ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہے ان کے ساری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اقتدار میں آجاؤ اور جب آگئے تو انہیں پھر سمجھ میں نہیں آتا کیا وہ کریں کیا پھر ادھر ادھر اس کو پکڑ اس کو پکڑ جو کہیں سے بھی مل جائے اس کو پکڑ دیا ارسپیکٹیو کہ جب آپ باہر اپوزیشن میں تھے تو آپ نے اپنا ایک ایجنڈا دیا ہوا تھا آپ کا ایک منشور تھا جو آپ نے ایمپریبینٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے بڑے بڑے قوم سے وعدے کی ہوئے ہوتے ہیں لیکن چونکہ آپ کے پاس ٹیم نہیں تھی آپ آگئے کیونکہ شاید آپ کو یقین نہیں تھا کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا وہ آگئے جب آگئے تو ان کے پاس ٹیم نہیں ہے اس کو پکڑ اس کو پکڑ اور پکڑتے 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 اس دوران میں معیشت کے اندر میں کوئی ایک ہیجانی سے کیسے کریٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جس کو ہم آئی ایم ایف کہتے ہیں ٹھیک ہے جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب آگئے ہو ہمارے پاس یہ ہمارا سٹینڈڈ پیکیج ہے جو نائنٹین ایٹیز سے ہم نے بنایا چاہا اس کو اب تم ایمپریبینٹ کرو یہ کرو وہ کرو ایٹنٹری پالیسی تو ٹائٹ فسکل پالیسی یہ اپنے بجلی کی قیمت بڑھا ہو کیا اس کی قیمت بڑھا ہو وہ ایک سٹینڈڈ سے اس میں ہمیں ڈال دیتے ہیں اب سر علمیہ یہ ہے کہ اس وقت بجٹ بلکل قریب ہے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کی کتنی پولٹیکل پارٹریز ہیں جنہوں نے اپنا شیڈو بجٹ بنایا پہلے ایک زمانے میں شاید لیکن اب کوئی پولٹیکل پارٹی مطلب بجٹ پاس کس طرح سے ہوگا بجٹ پاس ہوگا یا نہیں پاس ہوگا اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے بنیزمد اس کے کہ آپ اپنا شیڈو کابینہ بنائیں آپ اپنا ایک آلٹرنیٹ پلان سامنے رکھیں یہ چیز بھی بڑی نہیں ہے آپ کہلیں کہ جمہوری جو حسن ہوتا ہے وہی نہیں ہے یہاں پہ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی پارٹی میں یوں نیم ای پارٹی کسی کے پاس اکنامک ٹیم نہیں ہوگی ٹھیک اکنامک ٹیم نہیں ہوگی تو وہ ڈیپنڈنٹ ہوں گے ٹھیک ہے پارٹی اے اگر آگئی تو پارٹی سی سے کسی کو پکڑے لیا پارٹی سی اگر آگئی تو اس نے پارٹی اے سے کسی کو پکڑے لیا انرسپیکٹی پہ وہ کس نظریہ کا ہے کیا وہ پرچار کرتا رہا ہے حکومتیں آتی ہیں یہ سب کا ماضی نہیں کیا ماضی کی حکومتوں نہیں کیا ماضی کی حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خراب کیا ہے اس کو پھر آپ اپنے اس کو بڑی اچھی طریقے سے آگے چل کے ذرا سمجھیں گے اس چیز کو پہلے ذرا ہم کچھ چیزوں کے اوپر آتے ہیں آپ کچھ فیٹس ہیں اور نمبر چیزوں ہیں وہ خود بولتے ہیں آکڑے خود بولتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے ڈیٹ کے حوالے سے ملک پہ جو مجموعی قرضیں ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ٹوٹل پبلک ڈیٹ ان لابلیٹی دو سو تیرانسی ارب ڈالر اس وقت پاکستان کے اوپر ہے جو کہ ہمارے جی ڈی پی کا یعنی مجموعی قومی پیداوار کا اٹھانے اشاریہ سات فیصد بنتا ہے ہمارے جو مقامی کرزیں ہیں وہ چوبیس ہزار تین سو نو ارب اور ہمارے جو پبلک سیکٹر انٹیٹیز یہ ہمارے سرکاری ادارے پاکستان ریلوے پی آئیے یہ اور دوسرے جو ایسے بوجھ بن چکے ہیں دو ہزار تین سو ارب ان کے اوپر کا ان کا خسارہ جو اس وقت ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے اور ایکسٹرنل ڈیٹ لیابلیٹیز ہماری ایک سا پندرہ ارب ایک سا پندرہ اشاریہ سات ارب ڈالر کی یعنی ڈاکس صاحب جو کچھ ہماری مجموعی قومی پیداوار ہے جی ڈی پی ہے اس کا نائنٹی ایٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ ہمارا ڈیٹ ہے یعنی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے یہ یہ کہاں کھڑے ہم ڈاکس صاحب دیکھیں آپ نے تمام چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے وہ مناصر نہیں ہے آپ نے ڈومیسٹک ڈیٹ کو ایڈا کیا ایکسٹرنل ڈیٹ کو ایڈا کیا اور اس کو دونوں کو ایڈ کر دیا ہے اس طریقے سے ہم ویجر نہیں کرتے ہیں ڈومیسٹک ڈیٹ کو ایک طرف رکھیں کیونکہ اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہم نے دکھانے کے لیے ہم نے ناظرین کو بتانے کی حد تک بتانے کی حد تک جو یہاں پہ یہ پیزنٹ کیا آپ ناظرین کو یہ بتا دیں آپ ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہمارا جو میٹرک لکھتا ہے وہ پابلک ڈیٹ ہے اس میں ڈاڈر کمپوننٹ بھی ہوتے ہیں روپی کمپوننٹ بھی ہوتے ہیں دونوں مل کے جو پابلک ڈیٹ ہے ہمارا یہ میرے کیلکولیشن کے مطابق اس سال یہ تقریباً نائنٹی ون نائنٹی ٹو پرسنٹ اف جی ڈی پی ہوگا تو یہ بہت زیادہ ہے جب آپ کو اگر یاد ہو کہ نائنٹی ایٹ میں جب اس وقت کی حکومت آئی اور جیٹ کمیٹی فارم کیا جیٹ کمیٹی نے تمام انویسٹگیشن کے بعد یہ دیکھا کہ کرنا کیا ہے وہ ایک ایجنڈا ایک رول میپ تیار کیا گیا اس وقت بھی ہمارا جو جیٹ تھا وہ تقریباً کروز ٹو نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسنٹ جی ڈی پی تھا تو ہم ایک سٹرٹیجی جیٹ ریڈکشن سٹرٹیجی ہم نے بنائی اور اس کو ریبنٹ کیا اور بائی ٹو تھاؤزن سیون جون میں ہم اس کو ففٹی ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ لے آئے تھے ان اترالی ورڈز وی ریدیوز ڈی پبلک ڈیٹ تو ون ہاف آف 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 جی ڈی پی تو وہ آخر لوگ وہی تھے یہی وزارت خوانہ تھا اس میں کچھ لوگ اس وقت اس وقت دوسرے آگئے تھے آج وہ لوگ نہیں ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سٹرٹیجی بنی ہوئی ہو آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ بھی نائنٹی ایٹ سے ففٹی ٹو پہ اپنے پبلک ڈیٹ کو لازم ڈیٹ برنڈن کو ہاف کر سکتے ہیں یہ آج بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنے کے ضرورت ہے اور اس کے لیے سب سے پہلی چیزی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے بچیں آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے بچیں کیسے بچیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پوجود ہیں اور بات یہ کی جاری ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے مجھے یاد ہے کہ جب ہمیں پروگرام میں جانے یا نہ جانے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی بہت سٹرونگ سٹانس تھا ڈاکٹر اشفاق حسن خان کا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جانا چاہیے صورتحال خراب ہوگی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک پہ آنے کے بعد ہم بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیسے بچا جا سکتا تھا اور اب کیسے بچا جا سکتا ہے ایک شب سے بریک کے بعد دوبارہ ملتا ہے ناظرین پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے ڈاکٹر صاحب ذرا ایک نظر یہ دیکھ لیں پہلے کہ اس وقت ہم نے کون کون سے اداروں کا کون کون سے ملکوں کا کتنا قرضہ ادا کرنا پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں پیریس کلپ کا جو لون ہے پاکستان کے اوپر وہ 11.3 بلین ڈالرز ہے ملٹی لیٹرال جو ہمارے ڈونرز لون ہے وہ 33.1 بلین ڈالرز ہیں آئی ایم ایف کا لون 7.4 بلین ڈالرز ساتھ ہی ساتھ یورو اور سکوک بانڈز جو ہم نے فلو فلوٹ کی ہیں ان کی مال یہ تقریباً 12 عرب ڈالر کی ہے وہ بھی ہم نے ادا کرنا ہے اور سی پیک میں جو لون ہے چائنا کا وہ 17.1 بلین ڈالر تقریباً ساڑھے چھائی فیسر جو ہمارے جی ڈی بی کے قریب ہیں جی ڈالرز صاحب آپ بتائیے گا اتنے ہیوی لون ایک طرف ہم ریلائی کر رہے ہیں پھر دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے بچا جا سکتا تھا کیسے نہیں لون تو ہمیں پیومن آؤٹسٹرنڈنگ لون تو ایک اور چیز ہے وہ سارے کے سارے ایک وقت تو ہم پیومنٹ تو نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے بلکل کرتے ہے جو ڈیو ہوتا ہے اس کیا ہم پیومنٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 10 11-12 بلین ڈالر کے قریبے بھی ہے باقی جو ڈالر کے ضرور پڑتی ہے وہ فینانس کرنے کیvos پڑتی ہے یہ دو ریکوارمنٹ ہے آپ کی ایک کو کارنٹ ڈکارنٹ کو اپنے ضرور قابو میں رکھیں اور دوسرے یہ ہے کہ وہ ڈیڈ سیروسنگ ہے اس کو آپ کچھ کرنے ہی سکتے یہ تو رہے گا جب تک کہ ماضی میں جو بورو کیے ہیں اس کی پیمنٹ ڈیو ہوتی رہے گی یہ تین سے چار پان سال تک یہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا دس سے گارہ بیلین والا اگر ہم نے پیچھے سے ایکیومیلیشن میں کمی سلوک کر دیا پیس آف ایکیومیلیشن اگر سلوک ہو جائے تو پھر یہ آگے جا کے ہمیں فائدہ ہوگا اچھا ابھی آپ نے کہا بیلنس آف پیمنٹ ذرا ہم یہاں پر شیئر کرنا چاہیں گے اب آپ کے ساتھ کے سر دیکھیں بیلنس آف پیمنٹ جب یہ حکومت آئی تھی بیس ارب ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیچٹ تھا حکومت نے مینج کیا اور ظاہر ہے کہ اب ہم سیبن تھرٹی تری ملین سر پلس پہ آگئے ایک مارجنل لیکن بڑی کامیابی بیلنس آف پیمنٹ میں اگر آپ اس کے کرنٹ اکاؤنٹ سائٹ دیکھیں تو بہت اچھا پرفارم کیا لیکن جو فرینشل اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم دیکھنے میں آئی آپ کے جو ایف ڈی آئیز ہیں وہ شرنگ ہوئیں اس کے ساتھ ساتھ اور مسائل ہوئے لیکن جو ہمیں سپورٹ کیا ورکر ریمٹنس نے کیا پاکستان میں اس وقت ترسلات آ رہی ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ ایک بہتر ہوا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اور ساتھی سائٹ جو آپ کے پچھلے سال کی منزمت جو آپ نے امپورٹس کو اپنے کرٹیل کیا یہ دو چیزیں آپ نے کی بہتر ہوئے ہم کرنٹ اکاؤنٹ سائٹ پہ لیکن آپ کا جو فرینشل اکاؤنٹس ہیں وہ پرابلم میں ہیں بی بی ڈاک ساب جی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فرینشل اکاؤنٹس میں جو نانڈیٹ کیریٹنگ انفروز ہیں ہمارے جس میں آپ نے ایف ڈی آئی کا ذکر کیا ہے اس میں کافی کمی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ پرابیٹائزیشن ٹائپ کے پرسیڈز جہاں وہ بھی ڈالر میں ہمیں نہیں آ رہے ہیں اس کے وجہ سے یعنی یہ نانڈیٹ کیریٹنگ انفروز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور ریلائنس ہمارے ڈیٹ کیریٹنگ انفروز پہ زیادہ ہے یہ اس کی طرف ہمیں وجہ دینے کے ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم سارے ہی ریلائنس ہمارے ڈیٹ کیریٹنگ انفروز پہ ہوں گے تو ہم تو پھر ہمیشہ ہی اسی صورتحال میں رہیں گے اسی لیے لوگوں کو اسی لیے تو حکومتیں جو ہیں پرموٹ کرتی ہیں اپنے ملک کے انوائرمنٹ کو بہتر کرتی ہے کہ باہر سے فارن انویسمنٹ آئے جو ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ وہ نانڈیٹ کیریٹنگ ہوتی ہے تمام ایسٹ ایشن ممارک نائنٹین سیویلڈیز میں انہوں نے کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ اپنا تقریباً اوسطاً جو ہے وہ 5% اف جی ڈی پی تھا ان کا اچھا جو 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 جی لارچ لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اس سے زیادہ وہ 5% اف جی ڈی پی سے زیادہ ان کے ہاں ایو ڈی آئی آ رہا تھا تو وہ تمام اپنے گیپ کو وہ فنانس کر رہے تھے نانڈیٹ کیریٹنگ انفلوز سے تو یہ تو ایک آئیڈیل سیچویشن ہے کہ جتنے آپ کو گیپ کی ضرورت ہے اتنا گیپ اگر آپ نانڈیٹ کیریٹنگ انفلوز سے آپ اس کو فل کر دیں تو آپ کے ڈیٹ کیریٹنگ کم ہو جائے گی لیکن انفلو آف ڈیٹ کم ہوگا اور اس کے اثرات آپ کو 3 سے 4 سال کے اندر میں دراسپک ریڈکشن ایو ڈیٹ سیروسنگ وہ آپ کو ملے گا یہ تو یہ کارڈی اپ کنڈیشن ہے یہ تو کرنا چاہیے ہم سبوں کو ہماری یہاں پاکستان میں جو پرابلم آیا پچھلے دو سال میں دو تین سال کی اگر بات کرے اسپیشلی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تو جو ہم نے پالیسی ریٹ اور ایکسچینج ریٹ ان دونوں کی بجائے سے ہمارا ڈیٹ سائز جوہے وہ کافی بڑھ گیا ہماری جو ڈیٹ پیمنٹ سے ان کا سائز کافی بڑھ گیا اب تیرہ پرسنٹ کے اوپر ہم شرحصود کا لے کر سلے گئے تھے اب تو کافی ریلیف ملا ہے ہمیں اگر سیون پرسنٹ پہ ہیں آپ اس میں مزید ان دو ٹولز کو اگر میں چاہوں آپ سے ڈسکس کرنا ایکسچینج ریٹ اور پالیسی ریٹ یعنی ڈالر کا اوپر نیچے جانا اور شرحصود کا اوپر نیچے جانا یہ کتہ اہم ہے پھر لیکن سب سے پہلے یہ میں کہوں گا کہ جس طریقے سے پاغروں کی طرح ایکسچینج ریٹ کو اوپر کی طرف لے کر گئے اور ساتھ ساتھ انٹرسی ریٹ کو تیزی سے بڑھایا یہ اس سے بڑا ظلم دو پالیسیز ایمپریمنٹ کیے اس نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے ظلم اور مجھے حیرت ہے کہ یہ ملک اسے معاف کر رہی ہے اس ظلم کو اس نے پاکستان پہ چالیس بلینڈ ڈالر کے کاؤسٹ انکر کر دیئے گیٹ کے شکل میں انٹرسپیمنٹ کی شکل میں فورٹی بلینڈ ڈالر چھ بلینڈ ڈالر تین سال فرمہ تین سال میں جو ہمیں لون ملنے تھا اس کے خاطر میں اس کے گینس میں فورٹی بلینڈ یہ آپ کے بزنس ریکارڈر ہی میں میں نے یہ لکھا تھا آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا میرے اس کیلکولیشن اور جو ہارٹ منی پاکستان میں آ رہی تھی وہ کس طریقے سے فینڈیمک پہ جب ہم نے اب تینیچے کی پولیسی ریٹ کس طریقے سے وہ وائپ آف ہوئی وہ بھی پاکستان میں تاریخ کا حصہ ہے یہ ایک سادش کے تحت پاکستان کو ونربل کیا جا رہا تھا لیٹ می سیو فرانکلی ایک سادش کے تحت پاکستان کی ایکنومک ونربلیٹی کو بڑھایا جا رہا تھا کیوں بڑھایا جا رہا تھا کہ دیلیس ٹوئنٹی تھرڈ ٹوئنٹی فورت آئی ایم اف پرگرام ان آفرنگ پاکستان نکل رہا سکے آئی ایم اف کے پرگرام سے سب بھی ہوگا کہ وہ اتنی تو سارے ڈیٹ کے آؤٹ فلو ہو رہی ہیں تو ہم کیسے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک سادش تھی ایک سادش کے تحت پاکستان کو جو ہے اس کے اندر پھسائے جا رہا تھا ڈاکٹر ایشفاق حسین خان کا یہ کہنے اب بیک کی ایک کال ہے اور بیک پہ جانے کے بعد میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا وہ جو ایک ڈیٹ کمیشن حکومت نے بنایا تھا پچھلے قرضوں کے اوپر اس کمیشن کا کیا ہوا ڈاکٹر ایشفاق حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوڑے سپر کے بعد دوبارہ ملتے ہیں پرام میسٹر نے اپنی تقریروں میں انیشلی بارہا کہا کہ پاکستان کا قرضہ پچھلے دس سالوں میں چھ ہزار سے چوبیس ہزار عرب روپے کیسے بنا اس کے اتنا بڑا کیسے بڑھ گیا اس کے اوپر انہوں نے کمیشن بنایا اب انٹرسٹنگلی پچھلے جو دس سال میں جو فائننس منسٹر رہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی رہے جو سیکیٹری فائننس رہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی اس وقت شامل ہیں ایڈوائزر ہیں تو یہ جو لوگ اس وقت کر رہے تھے وہ لوگ آج گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور اب وہی جو چوبیس ہزار کا عرب کا لون تھا وہ تقریباً بیالیس تیہ تالیس ہزار عرب پہ جا چکا ہے یہ کیا 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 کری دی میرا سار میں ڈیٹ کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی پرائی منسر انہی کو بلا کے جو آپ ان کے ساتھ میں ہیں ان سے ہی پوچھ لیتے کہ بھئی تم نے کیا کیا ہے یہ تم لوگوں نے کیوں ہمیں مسئبت میں ڈال دیا میں تو آیا تھا اس ورک کو کہیں سے کہیں اوپر پہنچانے کے لیے لیکن تم نے یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے یہ پوچھ لیتے بجائے ڈیٹ کمیشن بنانے کے مطلب وہی فنانس سیکرٹری آج جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہی حفیظ شیخ صاحب جو تھے اس زمانے میں وہ بھی آتی کے ساتھ تھے انہی سے پوچھ لیتے اوپر ایک کپ آف ٹی کیا کیا ہے تو ڈیٹ کمیشن کے بنانے کے ضرورت نہیں شاکر ترین صاحب دے رہے پیپلز پارٹی گورمنٹ میں تو شاکر ترین صاحب یہ تھے اب تو سبی لوگ ہیں جس کے جس کے لیے ڈیٹ کمیشن بنائے گیا تھا وہ سب حکومت کے حصہ رہے ہیں اور ہیں پوچھ لیں پرائی منسٹر اور ایک کپ آف ٹی کہ یا جب آپ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیا کیا تھا اتنے ڈیٹ کا ہم پہ کیا کیسے چھڑے اس ملکیوں پر سر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے اگر حسد عمر صاحب کہہیں کہ یہ تری پوائنٹ نائن پرشیک اچانک نہیں آگئی ہے میں دو سال پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ہم گرو کر جائیں گے اور آج اگزیکٹلی ویسے ہی ہوا تو پھر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پھر یہ کنٹینیوشن ہے اسد عمر صاحب کی پولیسیز کا یہ حفیظ شیخ صاحب کی پولیسیز کا جو آج ہم تری پوائنٹ نائن پرشنٹ کی ایکنومک گروت کو جو ہم انجوائی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے تھا دیکھیں یار یہ میں بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں تھری پوائنٹ نائن پرسنٹ پہ تھری پوائنٹ نائن پرسنٹ پہ ہر جگہ پہ کورام مچا ہوا ہے دیکھیں میں میرے نزدیک کے تھری پوائنٹ نائن تو یہ آٹھ سے نو مہینے کے نمبر کے بیسیز پہ ہے نا یہ ابھی مالی سال تو مکمل نہیں ہوا ہے ابھی بھی ایک مہینہ آج سے پورا آر پڑا ہوا ہے تو یہ جب مالی سال مکمل ہوگا نا یہ دوہزار انیس اور بیس کا ایک رس کا یہ گروت ریٹ پانچ پرسنٹ کے قریب ہوگا پانچ پرسنٹ تو کیا میں پوچھوں آسد عمر صاحب سے کہ انہوں نے ایکسپیکٹ انٹی سکرینٹ کے تھا کہ ایک ساہب کے بعد یہ پانچ پرسنٹ ہونے والا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ چند دن ٹھائر جائیں آپ دیکھیں گے ابھی لاو سکل مینفیکچرنگ کا نمبر آ جائے گا اپریل کے مہینے کا اور اپریل ٹوئنٹی ون برسز اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی جب آپ کمکر جب میجر کریں گے گروت تو جس ویل بی سمیر ایراؤن ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ گروت ہوگا صحیح ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے کہ لاجس کے مینفیکچرنگ دیکھیں پچاسی فیسر سے بڑھ گئی ہے آسمان پہ پہنچ گئی ہے is it a fact نہیں کچھ ایک سال اپریل کے مہینے میں انڈسٹری بند پڑھنی بھی تھی کیوں پہ ڈاگ ڈاؤن تھا آج اللہ کے فضل سے یہ نارمل ہے تو we are میجرنگ a normal year production with a abnormal year of production چھیک ہے تو بڑے بڑے ہوگی چلے راکھ صاحب میں کوئی ٹائم کہنے کا مطلب یہ ہے last word میں کہنے کا مطلب یہ ہے please don't read too much into this number please don't read too much sir wave forward کیا ہے wave forward کیا ہے sir دیکھیں wave forward آج ہی میں نے آپ کے business recorder میں میں نے لکھا ہے how to revive economy اس پہ سجیشن نہیں ہے میں اب اگلے لکھوں گا بجٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد parents of payment کے حوالے سے تو آج جو میں نے دیا ہے کہ economy کو کیسے revive کرنا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ ذرا IMF کے ساتھ کیونکہ شاکر ترین صاحب نے کہا کہ وہ re-negotiate کریں گے IMF کے ساتھ میں تو اس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کہ آپ اسے بات کریں اسی چیز یہ ہے کہ interstate کو تھوڑا کم کریں چاڑھے طرف سے آپ کے chamber of commerce کے لوگ بھی they were expecting کہ یہ interstate میں کمی آئی گی دیکھیں interstate میں کمی کا فائدہ کیا ہوا ہے تقریبا ہم نے 120 billion کا debt servicing ہم نے بچایا ہے interst payment کے حوالے سے اسی طریقے سے آپ کو آپ کو interstate کو نیچے رکھنا پڑے گا یہ دنیا میں جو بڑے بڑے economist ہیں ان کا یہ کہنا ہے ان کی writings ہیں جب کوئی jet crisis میں شامل آ جائے تو اس کو real negative interest rate کی policy تاکہ اس کی domestic economy جو ہے وہ promote ہو domestic economy جو ہے وہ چلے اس ملک کو اس crisis سے نکالے اور یہی demand ہے اس وقت پاکستان میں جو ہماری business activity ہے جو اس کو بغانے کے لیے business community کے کسی طریقے سے interest rate کو کم کیا جائے تاکہ real economy جو ہے ہماری domestic economy کھلے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب پروگرام میں شریک تھے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ